بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی یا مصیبت میں ہوتا ہے اور دنیا کا ہر رشتہ یا انسان اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اس تنہائی اور اکیلے پن میں ایک ہستی ایسی ہے جو بظاہر تو ہم سب کی شہرک سے قریب ہے مگر وہ ہستی ہمیں صرف اپنی پریشانی اور مصیبت میں یاد آتی ہے اور اس ہستی سے قربت کا بہترین ذریعہ دعا ہے جب کوئی نہیں سنتا تو وہ اللہ ہمارے دل کی پکار بھی سن لیتا ہے تو بچو آج ہم اپنی اسلامیات کی کتاب سے ایک اور دلچسپ سبق کی بلند خانی کریں گے جس کا نام دعا کی اہمیت ہے آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سترہ کھول لیں دن اور تاریخ تحریر کریں اور میرے ساتھ مل کر اس سبق کی بلند خانی کریں تاکہ اس سبق میں شامل واقعات اور آیات کو پڑھ کر ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکیں بچو آپ سب کو یہ تو معلوم ہوگا کہ دعا کسے کہتے ہیں دعا آجزی کو کہتے ہیں یعنی اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے اپنی کم مائیگی کا اظہار ہی عبادت کی اصل روح ہے اب میں سبق کو پڑھ رہی ہوں آپ نے میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھنا ہے دعا کی اہمیت اللہ سے دعا کا مطلب ہے اللہ کو عبادت کے لائق مان کر اس کو پکارنا اور اس سے مانگنا دعا مانگنا عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے اور انسان کے درمیان دعا کی صورت میں ایک مضبوط رابطہ قائم کر دیا جو انسان کے لئے ہمیشہ اور ہر موقع پر انتہائی خیر و برکت کا باعث بنا رہتا ہے سورہ فاتحہ میں ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی بیماری اور تکلیف ہوتی ہے تو ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری دعاوں کو سنتا اور ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے بچوں سورہ نمل کی آیت نمبر باسٹھ ہے امم یجیب المسترر اذا دعاہ و یقشف السور وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے خکارے اور تکلیف دور کرتا ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم سورہ مومن کی آیت نمبر ساٹھ ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا حدیث ممبرکہ میں بھی دعا مانگنے کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کسی چیز میں فضیلت نہیں ہے یہ ترمزی ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے رسک کو زیادہ کرے تو سنو تم اللہ سے دن رات دعائیں کیا کرو کیونکہ دعا مومن کا ہتیار ہے بچو اس سبق میں دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے ہم مسلمان اس لحاظ سے بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں اپنے رب سے قریب تر کرتی ہے دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ تُو ہی سننے والا ہے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہمیں عطا کرنے والا ہے قرآن میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ دنیا میں مسیبتوں اور پریشانیوں سے جب تھک جاؤ تو میری طرف آؤ مجھ سے مانگو میں دنیا کے عارضی سہاروں سے سب سے مضبوط سہارا ہوں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوں اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیشتر احادیث میں دعا کے اہمیت بیان کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے یعنی تمام عبادت کرنے کے بعد اگر ہم بغیر دعا کی اٹھ گئے تو وہ عبادت بے جان ہے اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں اسی لحاظ سے ہمیں اس بات سے دعا کی اہمیت کا پتا چلتا ہے کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے لیکچر نمبر ایک ابھی جاری ہے